بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العلماء قمر العلماء خطیب آزم خطیب پاکستان ہر دل عزیز میری اور آپ کے دلوں کی ڈڑکن قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیز فیسر آبادی میں ان سے ملتر ہوں کہ آپ بھائیوں سے رفتگو فرمائیں قاری عبدالحفیز فیسر آبادی حافظہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا اِن سَمْتُمُوا قُلْتُم مَا يَكُولَنَا اَنْ تَكَلْمَ بِآدَا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آرِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ میں عرض کر رہا تھا وَلَوْلَا اِن سَمْتُمُوا قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ تَكَلَّمَ بِآدَا سُبْحَان اللہ بِحَادَ سُبْحَان柏 بِحَادَ سُبْحَانَ كَهَادَ بُحْتَالُ الْعَرِيمُ سُبْحَان اللہ سِبْحَانَ اللہ مُحобразًا من اللہ لیتا لہم بلو بلو سبحان اللہ فب معنی من اللہ لیتا لہم لیتا لہم ولو كنت فرغاً غلیباً قلعاً فرغو من حولك فعفو عنهم فاستغفر لهم فشابرهم في الامر فایزا جمت فتوکر على اللہ فاستغفر لهم فاستغفر لهم المتوکلین وقالنا خرخ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِكْرَ وَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ اکبر اللہ قبول و منظور فرمائے اس مجلس لو ادارے دے امام لو انچرام لو محبت پیار لو بچیاں دے پڑھنے لو پڑھانے لو ترابط لو اللہ یا اللہ قبول و منظور فرمائے جس سوقنا جس محبتنا ادارے نے چلانوانے نے اس دارے نے چلائیا ہے انہ دے خدمت انہ دے شعادت انہ دے محبت پیار ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اللہ کی توحید سے شروع کرتے ہیں کچھ بچے میں رکھے رہتے ہیں کہ آپ اپنے عربی قصیدہ سے شروع فرمائے جبکہ میں یہ کیا ہے؟ جبکہ میں یہ کوئی انکار نہیں ہے اپنے قصیدہ سے شروع فرمائے قصیدہ سے بھی شروع ہو جاتا ہے اور کلام سے بھی شروع ہو جاتا ہے چلو پجابی میں ہو جائے گا کوئی پجابی میں ہی ہونا چاہیے ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے ایسے اللہ خیر کرے اللہ اکبر سید العالمین فی الکونین محمد قاری عبدالحفیز کے لکھے ہوئے قصیدے ہیں اور وہ خود پڑھا ہے آپ کا ذوق ہے محبت ہے پڑھے لکھے ماشاءاللہ قاری حافظ عالم بہت ہے اس میں وہ تو خوش ہوئیں گے مگر جو انپر بندے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں میں نے پوچھا کیوں خوش ہوتے ہو کہنے لگے ہمارے نبی کی تحریف فرما رہے ہیں ہم خوش نہ ہوگے سبحان اللہ اللہ ان کے ذوق کو ان کے شعب کو ان کے بیار کو ان کے محبت کو ان کے خوبت کو ان کے مبدت کو یا اللہ قبول و منظور فرما اللہ اکبر اللہ اکبر سید العالمین فی الکونین محمد 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 حبیبنا حبیب الاخ العالمین محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عاق صلی اللہ هو عبد اللہ فی كل العباد مفرد 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 اَلَا يَا أَيُّخَ الْمُشْتَاقُونَ بِالنَّعَةِ النَّبِيِ اَعْلَوْا وَسَعْلَم مَرْحَبًا قَالِ لَبَيْكُمْ رَحِبُونَ میں پجابی میں دو شیر کہیں گے ارض کر کے نبی علیہ السلام کی شام میں دو شیر ارض کروں گا اس کے بغیر مجھے چین نکھ رہا تھا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے آپ دو سے سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر تنگیے وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم تیرا ہی در کھٹ کھٹاتا ہوں کون ہے اور کون سنے گا میری صدا اس لیے فقط تجھ کو یہ بلاتا ہوں مانگنے والا مانگنے والا مانگنے والا مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی اس لیے تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہوں اس لیے تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہوں اللہ اکبر محبوب محبوب علیہ السلام کی ناعت کے دو محبت برے شرم اور اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع اللہ قبول و منظور فضمائے یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان کو بٹھا دیں یا کہو چلے جائے دو ہی لفظ ہیں میرے پاس یا تو بیٹھ جاؤ سکون سے محبت سے ایک گھنٹہ اللہ کے لیے بھی آج وقف کر دو سارے کام کیے مگر اللہ تیرے لیے ٹائم کبھی نہیں وقف کیا آئیے ہمارا گھنٹہ چلے گا تیرے لیے تیرے لیے تیری محبت تیرے پیار تیری تحید کے لیے اللہ اکبر کوئی سمجھ آئی بھائیو کہ نہیں سمجھ آئی ذرا سمجھ آئی خیل نہیں سمجھ آئی تو ہاتھ کھڑا کر بلو ذرا ہاں آئی ہے کچھ اللہ خیر کرے کوئی لیڑے لگی یہ بات ہاں بچے کہہ رہے تھے یہی پڑھو یہ ایک نظم ہے نبی علیہ السلام کی نات اور میں نے لکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کاش میرے محبوب کاش میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچھارا سسا ہوتا 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 اور جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختم نبوت کے لئے ختم نبوت کے ماننے والے درا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری ختم نبوت کے لئے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میں حرفوں کے قطرہ پہ تیرا نام لے رہا ہوتا ماشاءاللہ تیری ختم نبوت کے لئے ماشاءاللہ تیری ختم نبوت ماشاءاللہ تیری ختم نبوت کے لئے تیری ختم نبوت کے لئے کرنے والا ماشاءاللہ تیری ختم نبوت کے لئے تیری ختم نبوت پہ ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وصلی علی محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اللہ جلالہ نے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمتِ قولِ اغمبرِ اعظم امامِ اعظم سیدِ آدم مرشدِ آدم رہبرِ آدم اعلیٰ خضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم باستے جناب سادر غلام بھی اتتے دوستو ہے بھی ساہبِ صدر تھا صاحبِ صدر جناب زیفقار علماء کرام بدن دوستو و عزیدو جدہ تک میری عباد پہنچ رہی ہے سانعات معددات موقعات قرؐمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے انداخل اپنی نظار احمد واسطے سانے ادارات تعفیض القرآن ماشاءاللہ قرآن و حدیث دی جگمت پر بہار اپنی بارگاہ اندر اللہ قبول و منظور فرما چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دی کس طرح محبت نال علاوہ فرمانے ہیں محبت ہے تھوڑا جتنا تھوڑی جتنی تربیت اندر فرق ہے کہ بیٹھ کر کے سن نہیں سکتے در او در بچے گلہ کر دے کر دے یہ تھوڑی تھی تربیت ہے انشاءاللہ جو زندہ اگلے سال تک رہے بکھاں گے کہ بھی اللہ دور فرما دے گا تربیت پہلا زینہ ہے محبت پہلا زینہ نہیں تربیت پہلا زینہ اللہ اکبر اللہ اکبر تین موضوع ہیں میری بات کے اور تینوں ہی انشاءاللہ تینوں ہی انشاءاللہ عرض کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ انہا نحن نزلنا دکر بائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر شادِ باری تعالی کہ اسیخ اس قرآنِ وجید انہوں نادل کی سبحانہ جا اللہ تیرے تمام بندیاں نے منی آس کر لوں کہ تیرا ہی نادل کرتا تیرے نبی نے نادل ہونا تیری تربوان آنا جبریل نے آنا اس سارے کچھ اللہ تیرا اکھے اسی تیرے بندے ہو کر کہ اقرار کرنے ہاں کہ اس کلام دا احترام کریں گے اس کلام سننے سنانے دا احترام کریں گے یا اللہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا ہوں گے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا ہوں گے سارے رہے یا اللہ ساڑھے گھرہ وچوں کوئی اور گھنے گھنے اب آدھ نہیں آئے گی اب آب آئے گی یا تیرے قرآن دے آئے گی یا تیرے محمد دے فرمان دے آئے گی جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تینا رہی جاؤ تو اللہ نعرہ توانا محبت آنے آخر تک جانے چاہیدی ہے جزا ایک ورے پھر نعرہ اللہ 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 مصطفیٰ 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 آہ جی میری بات بھی سنو ماشاءاللہ قرآن 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 ساڑے ادارے دے اندر اس ادارے دے اندر ماشاءاللہ بچے قرآن پرمین گے استاجی قرآن سنانگے فلانے قرآن سنانگے صرف قرآن ہی نہیں اس دے کلوں کو بچھو نسندہ ایمان بیتاک ہوگئے جڑا کخے جیئے کہ قرآن قرآن ہی کر دے رہے ہوتے کوئی بیان نہیں کیتا سننا بیان اس وقت تک مکمل ہی نہیں خوئے گا تو قرآن دے نال میرے محمد نا فرمان ذکر نہیں خوئے گا قرآن بھی اللہ دی کلام ہے حدیث بھی اللہ دی کلام ہے بولو بولو حدیث بھی حدیث بھی اللہ دی کلام ہے کیا مطلب ہو گیا قرآن قلام بھی اللہ دی زبان ما یلیک و بشانی اللہ دی اللہ اکبر تطلاعیت میرے محمد الرسول اللہ دی اور حدیث پاک کلام اللہ دی ہے زبان پیارے رسول اللہ دی ہے کلام اللہ دی ہے زبان پیارے رسول اللہ دی ہے اور اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوئے گا جب تک قرآن و حدیث نال پیار نہیں ہوئے گا اللہ اکبر ہو جائے کچھ بخت آگیا ہے جنادہ میں قرآن تے مننا ہا میں حدیث نہیں مندا یاد رکھو ایمان والو ایمان والو آخر تک میری بات سن لو ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کلام اللہ دا زبان ما یلیک و بشانی اللہ دی اور حدیث مصطفی کلام اللہ دی مگر زبان پیارے رسول اللہ دی نورہ بھی روح الامین روح الامین لے کر کے آوے حضرت جبریل میرے محمد پیغام قلیاب اللہ دے قرآن دا ہو کلام بھی اللہ دی یہ کلام بھی اللہ دی کلام اللہ دی زبان پیارے رسول اللہ دی مننوالے ہو کہہ کر کے من کر کے اٹھے ہو کہ اللہ دے فضل اللہ جس ادائے گردر گئے انہ نے قرآن و حدیث بیان کیتا ہے ذرا بولو کی بیان کیتا ہے کہو قرآن و حدیث بیان کیتا ہے ذرا بول کر کے کہو کی بیان کیتا ہے قرآن و حدیث بیان کیتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کے نصیب والے ہو لوگو اس وقت فلمہ دے اندر لوگ اس وقت بھیڑے کمہ کے گندے کمہ دے اندر چوریاں ڈکتیاں دے اندر برماشیاں بے حقائیاں دے اندر مگر کسی لوگ ہوں ماشاءاللہ جم کر کے بیٹے ہوئے خوش غنجی لنتے آن کوئی نہیں جم کر کے بیٹے ہو قرآن سنو حدیث شروع واسطے بچے ہیں تو قرآن سنوئے ہیں میرے کلو حدیث قرآن سنوئے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمتنا تشریف فرما میری آدرین سب علماء دیں اللہ اپنی بارگاہ در قبول و منظور فرما زور سے زور سے رہا آمین اللہ قبول و منظور فرما سبخان اللہ اللہ اپنی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سورہ سورہ ایبا حسن ایک روایت مطابق سورہ اللہ اپنی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نے شورت والعصر انسان لفی خسر اللہ如ہ اللہ عبر الصالحات سورہ 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 لحق سورہ سورہ صبل او้ он عرقینا کفر سبخان اللہ سبخان اللہ ابو جخل آئے حضر استاد جی میری طرف دیکھو استاد محترام میری طرف دیکھو میری طرف میری طرف میں قابلِ تبجھو ہاں میں ساٹھ گھٹلنا نہیں ہاں اللہ خیر کرے سنونا ہاں آئی ابو جخل آیا نال اتما شایبہ کافر سارے کتے بے ایمان سارے آئے کہنا کیوں کی نہیں آیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل خونے والی تعدہ کلام لکھی ہوئی ہے اداد جواب چاہیے سبحان اللہ ابو جحل کر لگا دو سو بھائی سارے دے سارے دے سر جھک بولو سارے دے سارے دے سر جھک قرآن دے کون مقابلہ کرے پڑھن آلے پڑھن آلے دے کون مقابلہ کرے جنہ دے چلنے واللہ دکھر کرے کہ فرشتیاں دے پڑھنے چل دے آئے سبحان اللہ بیشتے برین اندر پہنچے پڑھنیاں دنگیاں ہی ہو جڑیاں سنیاں اللہ دے بیشتے برین کی طرح جاندیاں ہیں یہ کون لوگ آئے ہیں سرہ سے تاج پہنے ہوئے سونے دے سونے دے سونے دے ایک ہو دے تاجے نہ بچیاں دے باپ پیوتے معمولی سمجھ دے ہو معمولی جان دے ہو اس کونو اللہ اللہ کو پچھنگے یہ کون لوگ ہیں کیا کوئی نبی دے باپ آئے باپ پہنے ماں ہیں اگر نہیں اے اوہ بندے جنہ نے اللہ دا قرآن اپنے بچیاں نو یاد کرایا یاد کرا ان والے مات باپ آئے ہیں جنہ نے سرہ سے اللہ نے تاج پہنے انہ نے تاج پہنے آئے ہیں سونہو قضاء و شب سبحان اللہ سارا حافظہ قرآن ہے تو میرے نیڑے ہو اللہ فرما رہا ہوں گے میرے نیڑے ہو سبحان اللہ سن کر کے دل خوش نہیں ہوں گا میرے نیڑے ہو جی اللہ جی فرمایا قرآن یاد کی تا بلکل اللہ جی میری کلام یاد کی تھی بلکل اللہ جی فرمایا سیڑیاں چڑھ دا جا قرآن پڑھ دا جا آہا قرآن پڑھ دا جا سیڑیاں چڑھ دا جا اے نکے نکے بچے خانو میرے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ دے ہیں انہو اللہ کہے گا قرآن پڑھ دا جا سیڑیاں چڑھ دا جا جیتے تیرا قرآن ختم ہوگے وہ ہی تیری منظر ہوئے گی وہ ہی تیرا بہشتے بریندہ گراؤن ہوئے گا سبحان اللہ جیتے اللہ تیلوں مقامتہ فرمان ہوئے اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ دیرے بیران کیوں نہ سمجھ آئے گی اپنے بچیاں نویسے دارے دا طالب بنانگے ترمیز بنانگے پڑھانا بنانگے نمرو اب ابو جخن کہنے لگا کو حبت کرو کہنے لگا بھائی کی حبت کریے لکھا لکھان اللہ ایک بندہ ہے وہ دا نام ہے ابن نقیہ ابن نقیہ ابن نقیہ او دے کول چلو انہوں چل کر کے ایک ہو کہ اس کلام دا جواب لکھ اس کلام دا جواب لکھ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سنو بھائی کی ابو جخن نے آکے او ابن نقیہ اے دا جواب لکھ محمد غیت نادر اینا آتینا کل کوثر فصل لی رب کونہار انہ شادیہ کا ہوا اللہ بتار جواب لکھ او بھی جب میں اخباریں میں نے اندر لکھا 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 لے آپ دیا کمائیاں کر دیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کرے گا بھائی سال دے دانے ہوں گے سال دے دانے اتنی رقم خوئے گی اتنا سونا لما گا وہ کی کرتا ہے کہ ایک کلام دا جواب اتنا اوکھا خیر جڑے مسلمانہ دے رسول محمد الرسول اللہ تے ناغر ہوئی ہے اے نہیں کاغردہ انتظام تس ہی کروگے کمرہ کاغردہ نال بھار دے ہوگے کلمہ دواتہ تس ہی کر دے ہوگے اور مہانہ دے مہینے دے مہینے مہانہ دے مہینے تس ہی دے ہوگے تے چھے مہینے لما گا تے جواب ہو جائے گا چھے مہینے جواب چھے مہینے سادہ قرآن یاد کرنا اللہ بچہ تین مہینے دے اندر دو شمارے یاد کر دے تین مہینے اندر چار شمارے یاد کر دے ماشاءاللہ اس صاحب بھی خوش ہوں دے لے ماں پہو بھی خوش ہوں دے اللہ اللہ کہہ لگا سال دے اندر ادھا جواب لکھا گیا ابو جخل نے کہا سال مدت زیادہ ہے اسے جلدی جواب دینا کچھ ہٹا کہہ لگا چھے مہینے جواب لکھا گا کہہ لگا ابھی زیادہ چار مہینے تے جو اس دینے کس واسطے بھائی قرآن اللہ جواب لکھن واسطے بھائی مانوانے واسنو ایڈی کلام اللہ بتعنو عطا فرمائی ہے جیزا پوری دنیا تے جواب نہیں ہے درمادہ اس نے بند کر لیا پہنچ گئے پیشے بھی پہنچ گئی زالدہ کھڑک بھنک بھی کھان پھین دیا چیزاں بھی کھان پتر بھی دواتہ کلمہ بھی اللہ اکبر ابو جہال کہے لگاؤ مرکہ پینا اترا گیا ہوئے کدھی باہر نہیں نکلیا کدھی ویکیا کدھرے نہیں وہ کی کرنا ہوئے گا در چلو تین مہینے گدر گئے اگر ایک مہینہ ہو ٹھین جو ایک مہینہ ہو لگ گیا ہون آدھا چلو جا کر کے دروازہ کھڑکایا دروازہ کھٹو سیوک نے کھا دا ہویا سیوک نے کھا دا ہویا سی بیمان مڑیابی بیمان ہو کر مریا کافر ضرور سی مگر وعدے دا پک آج دے مسلمان ہر کب کرن برخلاقی جھوٹ اینہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر کسے دا دل دکھانا اینہ نہیں چھڑنا جی جی کرنی بڑھے گو اللہ اکبر غلط الفاظ نہ اینہ بولنا ہے تروازہ توڑ کے اندر داخل خویاب جا کھڑ لگا مر گیا کے جی نائے کی نہ آئے بلائے دا کوئی یاد بھی رہے گا گھر تک کہ کوئی نہ کی نہ آئے دا ابن نقی ابن نقی اور مر گیا جی نائے دیکھ کہا تکاغذ پاڑ پاڑ کر کے ڈھیل لائے لکھی گیا پھاڑی گیا دوات ساریاں مکیا ابو جہلا نا کی بول اور کچھ بول ادا تو پاڑتا نا جواب دیا ادا انہا تینہ کل کوسر فسل لرب کا ونحر انہا شانی کا ہوا العبطر ابن نقی کہل لگا ما حالا کلاب البشر ما حالا کلاب البشر او بے وقی فائدہ جواب کی ہوئے گا کسی بندے دی کلاب اللہ دی کلاب جواب کی ہوئے گا اللہ اکبر یہ قرآن ہے جو خوش ہو کر سن رہے نئے تو ہاں خوش ہونے دی عجباری ہو رہے کہ ماشاء اللہ میرے بیر کی محبت نال اللہ تیرا قرآن سن رہے تیرے محمد نال فرمان سن رہے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اکبات اور شروع کر رہے ہاں توجہ نال بھائی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمْ قَلَهُمْ کچھ بول دے ہو کچھ نہیں بول دے ہو کیوں نہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمْ تَلَهُمْ پھر پڑھا میں نے ایک میری قوم خید ہے گا نہیں آکھتے پھر پڑھیں ایک ہور قوم ہے ہونا دے لیڈر ہونا دے عالم ہونا دے جو بھی زاکر شاکر جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں ہو 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 وہ دے موڑ پڑے ہو موڑ پڑے صدق جعوہ بھئی انہیں قرآن پڑے ہے وہ بولو بولو انہیں قرآن پڑے ہے ہو ہو یہ کیتا ہے حدیث پڑی ہے کوئی نام جعفر دا کول پڑے آخر ہے کچھ بھی نام اللہ ہو کیتا ہے مگر وہ باری صدقی آرہ دے ہیں صدق جعوہ موڑ پڑے ایک میری قوم ہے زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ایک گل محمد اور ایک قدی نہیں بول دے نہ نبی تے درود پڑ دے رہے نہ اللہ نے سبحان اللہ اخت دے رہے بس چھپ کیتے تھے کیتے گھرے چلے جائیں گے بچھڑ گئے کیوں بھئی کاری جی نے ہج کیواز کیتا ہے وہ سمجھ ہوئی تو کوئی نہیں آئی بس ہے میں آئی گیا چلے گئے تھے آگئے جی چلو نہیں بیٹھ جاؤ سرکار ہے تو آڈے واسطے مجلس سجی ہے اے نانوہ کھونا میرے بھائی لو اے بھائی ٹوپی آلے اے مجلس میں تاڑے واسطے سجائی ہے آو اے در تشریف لیا کرسی در تشریف رکھو دوجہ انہوں بھی شارع کر دے کہ چلو گھریں چلیے گھریں جان لینا میں اس طرح تانواللہ بڑا کس نے نہیں آنا میں چھڑنا ہے کہ جانا جانا تاڑی بی بی بھی نہیں آئے گی تانواللہ اگر اللہ خیر کر آنجی ماشاءاللہ اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا پاک پہمبر ساری کائنا عدد تتمت خلاصہ میرا محمد ساری کائنا عدد ساری کائنا عدد خلاصہ میرا پاک پہمبر اللہ اکبر فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اے رحمتوں تیرے تیبھی اللہ دیا وہ لوگ کہیں دیا رحمتہ بس دیا رہا کو اللہ دیا اللہ بغیر کسے دی رحمت نہیں ہے کوئی آدھا جی تھوڑی چادر دے اندر رحمت ہے کوئی آدھا جی تھوڑا جب بول کر دے بیمارہ نو پیوائی و رحمت ہے او نا بھی رونا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ رحمتہ کہنے واللہ ورستیانے رحمتہ کون و صادق ہے بولو اللہ پھر بولو کون و صادق ہے بولو اللہ سبحان اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر نکلے اگو ایک یہودی دعا کرو اللہ اسلام والے انو غلبہ یہودیات فرمائے غالب فرمائے اور انشاءاللہ اسلام غالب خی غالب ہے غالب خونے کے لیے مغلوب کدھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر یہودیات ہندوات بھئی مانا چھوڑیا چمارات اللہ انشاءاللہ اسلام غالب قائم خواجہ واللہ خانو فتح یعنی فرمائے غالب زور سے زور سے زور سے بولو مان کے جذبے سے بولو پھر محبت سے بولو سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی حرمی لے کر جا رہے ہے فرمایا یہودی جی جناب جی اور آیت کی نہیں کہا جی خرنی ہے کی کریں گا کہا کھانا چلے بیوی بچے کئی دن ہو گئے گوش کھانا ایک ملیا نہیں ہے کھانا نہیں ہے ہر شاہ مینگی ہو گئی پیسے ہیں کوئی نہ میں کہا اگرے مان لیا اللہ پاک پیغمبر میں جا رہے کریں انہوں زباہ کروں میرے نبی فرمادنے یہودی جی انہوں زباہ نہ کریں انہوں اے جا کر کے ملنا مل ملا ہوئے تے آ جا ہوئے تے پھر تو انہوں لے جا زباہ کریں یا جو کریں لے جا آدھا ہے میں تو سنے تُسی اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک رسول دے رحمت اللہ آرمین یہ گلکی میں کر دیتی کہ انہوں میں چھڑ دے ماتے آ جا اے گئی جانور خیمون نہیں آئے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ضرور آئے گی ترہ تُسی زبان نہ بولو کہ اے ضرور آئے گا کوئی نہیں سواد بنیا اے ہنی واپس ضرور آئے گی پچھلے بالکل نہیں بول دیکھتا ایمان نہیں ہے اگر ان جا بیٹھے نا کہ ایمان نہیں ہے دیکھ گئے یہودی انہیں محلے تو بھی پرہ ٹپ جاؤ گے بیمان نہ بڑھو آئے گی مسلمان سارے عزائد روی ایمان ایمان ہے کہ نہیں ایمان نے بولی کہ ضرور آئے گی جیدہ ایمان نہیں وہ نہ بولی تجڑے ایمان رکھ دے اس گل تکر ضرور آئے گی انہیں رسی نکال دیتی اللہ اللہ نے بیکھ لگا تے میرے نبی فرما نے آئے تھے بیٹھ جا گلا کر یہ میرے پیغمبر علی السلام مورد کر دے حضور انہوں تے دیر خو گئی ہے اجے نہیں آئی اجے نہیں آئی بلگ گئے جانور بھی آجان دے نے تاہر جانور بھی اتنا کہا مرد دے میرے نبی فرما دے ایمان آلے میرے نبی فرما دے خو ضرور آئے گی کیوں آئے گی اس لیے کہ میرے نبی نے فرما ہے ضرور آئے گی سڑھا ایمان ہے ضرور آئے گی جیدہ کلمہ پڑی دے خود گل من دی جیدہ کلمہ پڑی دے خود پچھ چلی دے اللہ نے سونے محمد دی ذات بڑائی میرے محمد دی ساتھ چاہی کسے دی ذات نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہودی آگا دیر ہو گئی ہے ویدہ یہودی چوکڑیاں بھر دی ہوئی چوکڑیاں بھر دی ہوئی ستی میرے محمد خدمہ چاہ کر کے کھلو گئی میرے نبی پرماد یہودی حرمی تیری آگئی ہے جو چاہے کر حرمی آگئی ہے اللہ اللہ تی میرے نبی جی نو عرض کر دہ نال رون دہ حضرت میں تی جان نو واسطہ کہ ہی حیوان بھی محمد رسول اللہ دہ کہا مند نے یا نہیں مند ثابت ہو گیا تو آڈا کہا تھے حرمی بھی مند نے جان بھی مند نے انسان کیوں نہ مند میں کلمہ پڑھا ہو تھے مسلمان بڑھ بڑھ لو مسلمان بڑھ گیا مگر کاری دعوی سچا حبی مار رحمت من اللہ اللہ تلہ ہم پھر کہو درہ پھر کہو وہ آئے جن کے آنے سے بخار اندر بار آئی زمین کو چوم نے جنت کی خوش بار بار آئی میرے نبی پاک صلی اللہ ورحمت سلم اور زور نرب صلی اللہ علیہ سلم مات امی 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 عیش رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ میرے پیغمبر علی السلام دی جمع سلام دی اندلی ومی عیش میرے نبی دی دستار تی خیر تی حمی عیش میرے پیغمبر علی سلام صلی اللہ علیہ سلام دی عیش می عیش می عیش نبی پاک علی سلام دی گھر اندر آنے تی میرے نبی فرما دی شاہ پیات لگی پیات لگی پانی پلاو مات جی نے انگلاس بھر کر پانی نبی علی السلام دی قریب ہویا میرے نبی فرما اندر اوہ عورت کون بیچی ہویا اللہ دی پاک پیغمبر اتحاد رضائی بھائی عثمان دی بی بی خی فرمایا ایڈے گندے کپڑے ایڈے گندے بان مچو مچ کی ہو رہا ہے کہ اللہ دی پاک پیغمبر تہاد بھائی عثمان صوفی ہو گیا کی ہو گیا بولو صوفی ایڈا مطلب تسے سارے صوفی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے نماجی بھائی سارے صوفی میرے پیغمبر اللہ السلام نے فرمایا کی خویا حضور صوفی ہو گیا گھرے آنڈا ہی کوئی نہیں سجدے تے سجدہ تے سجدہ سجدہ یا سارا دن بھکھا تسا روزہ رکھا ہے میرے نبی علیہ السلام فرما نے گلاس ایتھیں رکھ اس نبی تے کروڑ سلام ہم نے عورتہ دے حقوق اس نلو بھر کر کے عورتہ دے حقوق کیا ہونگے نبی تے پانی نہیں پین دا گئے مسجد اندر جا کے بادو پکڑی آ اٹھ عثمان وہ سجدہ دکھے اٹھے گھر نہیں لے گئے فرمایا عثمان اے تیری بیوی جدا میں پانچ سات دن میں نکاح کی تا تیرے شادی خوشیاں کی دیا جی فرمایا اے صوف پڑھا کی تو سکھ کی سکھ سکھ میرے نبی دی حدیث پڑھا میرے پیغمبر دی حدیث سنو اللہ فضل اہل ایمان درس قرآن و حدیث دا اے کتوں سکھ کیا کہ روزے روزے میں نہیں نہیں کرتا رکھ سجدے 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 نماز نماز اللہ رسول میں معاف کر دے اہند میں غلطی نہیں کر گا میری بیوی میری ترب کوئی شکایت نہیں ہوگی سنو سنو اللہ فقدر اللہ برکتہ دے جو یہ عزان قائم کر دے بغیر کسی خوف دے بغیر کسی ڈر دے بغیر کسی در دے اللہ کو ڈر دے نبی علیہ السلام نے کہ اندہ شکایت نہیں ہونے چاہی دی صوفی میں کیا کیا کن ہوں 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 اندہ شکایت نہیں کھونے چاہیے دی بلکل اور ست دن ٹھہر کے پھرے آئے دو میں آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دل ہاپنا دولی بچو ہوج کچھتے ہوتا نے بٹھانے کیا دے نہیں نہیں گرد اندر مسائری بچو مسائری بچو کھونے دنہ اٹھ کر کے آئی ہیں فرمایا پچھلو انہو اللہ دے پیغمبر بس صرف تہاڑے حکم تے ہی عمل ہے جو میں تسی نماز پڑھ دے اوہ میں میں پڑھ دا جو میں تسی روزے رکھ دے اوہ میں میں رکھ دا جو میں تسی تسی بیت 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 اللہ دا کر دا اللہ دے نبی ایک تیچ برابر بھی حکم تو خلاف نہیں ہو یا ادارے والے دی طرف تو ہن واز واز میرے محمد رسول اللہ دا صد دا اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ اے میں نا شکری علماء دیکھ تا کرو اوہ کاری بچارہ تھی منجیز بھی آیا تڑا پیو منجیز بھی آیا شیطانو یہ ہو جی شرارت کر دے دین تو دور کر دے جی ایک دوجہ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ سل ایک ور سارے دی عوض دشمر کم جا بچ جا شتان تو نس جا ب کودر صلی اللہ علیہ صلی ایک ور ہور کہو صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام تشریف لے رہے اگو اٹھ دوڑ دا خوی آ رہے اٹھ والے نے پیچھے ڈانس پکڑی ہوئی آدھ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ میرا اٹھ درندہ ہو گئے باشی ہو گئے کھا جائے گا پی جائے گا چک مار لے گا اللہ اللہ تے اٹھ توڑ دا خویا میرے محبوب علی السلام و تیرے پیارے نبی دے قدم دے اندر آگیا اللہ اللہ تے میرے پیغمبر علی السلام رو رو کر زمانے حال وال عرض کر رہا ہے میرے نبی فرما میرے اٹھ والے آئے تے تیری شکیتہ کر گیا ہے اللہ اکبر اللہ رسول میں دھوپ تے بنی رکھ دا چارہ وقت سے نہیں پاندہ پانی وقت سے نہیں پاندہ سنو سنو حدیث علی حدیث علی حدیث 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 سنو اللہ میرے پیغمبر اسلام فرما سردی اندر باہر بنی رکھ رکھ ای نو صدا دے طور چارہ نہیں چارہ پاندہ پانی وقت نہیں پاندہ انہوں ارلیا ماردہ سوئے ماردہ دھخمی کردہ انہیں لانگی آلی جگہ سوٹے ماردہ خی اتری شکایت کر رہے خی جو اوندی شکایت کر رہے خی نا جانور اے توہاڈی شکایت بھی اللہ دے دربار ماردہ میرے بیغمبر اللہ السلام نے بلی خطبہ فرمایا سنو آج دے بعد کوئی جانور نو جانور نو نہیں لڑائے گا کیا کہا میں رچ کتے دی لڑائی نہیں کرائے گا کتے نہیں لڑائے گا کک کوڑو نہیں لڑائے گا تتر نہیں لڑائے گا نہیں لڑائے گا تر مولوی بھی نہیں لڑائے گا آکھو مولوی آنو بھی رتگڑا کر کے نال فلانے دی مسیح دے میں کلاچن رچ کی ہوئی او ندی آگا سارے آنو جڑے تیری طرح میں کھڑ اللہ یا اللہ مجھے واض تو بچا اللہ مجھے باد کرنا رہ بچا یا اللہ سارے پناہ مگنے اللہ عجیب وعدہ تو ساڑی توبہ اللہ اپنی رحمت فرماؤ اللہ اکبر کھوتے آنو کھوتا بندے کسے نو لط مار دے کھوتے لو تو کسی لط مار دے اور کھوتے نو لط نہیں مار سکھ جاؤ بات سن جاؤ سمجھ جاؤ میرے پیغمبر جس نبی نے جانور جانور نار لڑے تو منع کی تا لڑائی تو منع کی تا وہ انسان نو نبی بنا کر دائے وہ مولویان نو منع کر دائے کہ مولویان نو مولویان نار 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 من اللہ اللہ تیرا قرآن کے سوڑا توا کے سوڑا اللہ تیرے دیدار واس تیرے بندے بیٹھے ہوئے اللہ رحمت من اللہ خوش ہو کر جنہ اللہ قدو وقت ہوئے گا جدو تیرا دیدار ہوئے گا ضرور ہوئے گا رحمت من اللہ لی تالہ تیسرا موضوع تیسرا موضوع خیر واللولا واللولا ایسا یعطنو قلتن ما یکون لکا ما یکون لنا تکلنا بی آدھا سارے بھولو تو پڑھنا لیتے دعا کر دیں بھولو درا سارے دعا کریے رحمت من اللہ لنت لهم فبما فبما رحمت من اللہ لنت لهم لگو لگو تفضل غلي والقلب لگو فغل من حولك فعفو عنهم استغفر لهم مشابر هم في الہم فاذا عزمت فتوکر لگو الگ تسوی سارے تبکر لگو تبرا نبیو تبکر لگو سبحان اللہ اتوکل عالی اللہ ان اللہ یحب المتوکلی او بندیا اللہ تے بروسہ کر ان اللہ یحب المتوکلی سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ایک اوری خور کہو نبی پاک علیہ السلام مصدر چو تشریح لے آئے اللہ خواہ کرتے میرے پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں پھر ماجی عیشہ سیدہ عیشہ طیبہ طاہرہ عیشہ نبی دی دستارتے نبی دی پک عیشہ روئی جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ خواہ کرتے واللہ پیغام دو جید دویتے فرماغے فیداخی اللہ کا یا محمد فیداخی اللہ کا یا محمد فیداخی اللہ کا یا محمد طلب دارستہ میرے نبی کی خویات حنود سے کیوں رو رہے ہو فرماغے عیشہ گل کئی دنہ تو چل رہی ہے بس چھتے اندر روز لڑوں لڑوں خو جاندی ہے دلوارہ نکل آدیا ہے نیدے نکل آدے ہیں میں لوگا نو جواب دیوا تکی جواب دیوا میں لوگا نو جواب دیوا تکی جواب دیوا اللہ دی بخیہ نہیں رہی جبریلہ نہیں رہا میں نے اللہ خواب تے دریئے آگاخ نہیں فرما رہا اللہ اکبر رو دے میں لڑائی 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 بن دی ہے اللہ میرے پیغمبر نے حسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امی 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 ایمان نال کہو امی 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 میری تیری سارے ایمان والے دی امی اجے سواس میں آیاد رکھو امی عیشہ صدی قارد کر دیا نے حضور جہ تسی جواب نہیں دے ساکھ دے تو منو اجازت دیو میں اپنے بھاپے دے گھرے چلی جاؤں تو میرے نبی فرماں میرے چلی جاؤں اللہ 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 میرے نبی قدی فرماں میرے نبی علیہ السلام آمن کرندر تے فرماں قلی مینی قلی مینی قلی مینی قلی مینی قلی مینی قلی مینی کیا کہا بھئی میں نے کیا کہا اس سٹے جالہی بول دے رہے ہیں ہنو تے پھر خیال نہیں قلی مینی 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 ہم آجی اعشاء فرمادیہ نے قدی میں نے فرماڑی یا ہوں میرا قدی ہوں میرا کہہ کر کے قدی یا عاش کہہ کر کے میرے محمد رسول اللہ بلان نیر کی تعلیٰ نبیجت اسی جواب نہیں دے سکتے میں چلی جاؤں اور میں ہاں چلی جاؤں ہاں چلی جاؤں ماجی فرمادیہ نے رضی اللہ خطالانہ میں دروازے تک آئی اتھے کھڑی ہو کر کے پھر اللہ بلسول میں جاؤں قلی مینی قلی مینی قلی مینی یاد کرا رہا ہے میں جاؤں فرمایا اکھران چلی جاؤں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے روئی جا رہے ہیں اسمان ابلے لکھی یا رہے ہیں ظرفہ میرے پاک پیغمبر رئیس سلام دیا کھلیا ہویا میں پھر ارکی دعا اللہ بلسول میں جاؤں فرمایا چلی جاؤں اللہ ناتے میں نوا کیا نہیں ہے شاید شوقت اکیلے جانے کا نہیں ہے میں چھوڑاتا ہوں میں تیرے اپو کو بلوالیتا ہوں میں تیرے بھائی عبد الرحمن کو بلالیتا ہوں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تیرے چھوڑاتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے پاک پیغمبر رکے رکھے میں چلتی چلتی دور گھر میرے بھابے دا اللہ اللہ گھر دیکھ قریب آگئی مگر کوئی نشان نہیں کسی نے اونے دا میں آ کر کے دروازہ کھٹایا اللہ اکبر کہ میں دروازہ کھٹ کھٹایا میرے اپو بکر میرے اپا جی میرے امی میرے بھائی سارے بہنا بات نہ کر رہے گل نہ کر رہے اورے اوئی دکھ ایشاہ صدیقہ نہ کر رہے میرا کوئی بھی دروازہ کھولنے والے سے تیار نہیں ہے صدیقہ رضی اللہ خطانہ پھر بولو جی رضی اللہ خطانہ اوچہ ہٹ کر کے رضی اللہ رضی اللہ خطانہ قاری عبدالحفیض اپنے دو شیر سناندھا ہے جس سننا پسند کروتے ہیں اللہ خطانہ سنانوا بھائی کی خیال ہے ادرہ جی میں سنانوا میرا بارہ ہن لگ گئے سبحان اگر میری طرف دیکھوں میں دو شیر سنانوں سبحان اللہ ایتھے بیٹھ کے سنو سنانوں نبی کی باوفا باوفا بیوی مصدقہ طہرہ وہ حریمِ آشنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے وہ ماں وہ ماں وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب قبریہ کہیے وہ جس کے آشون ارش اللہ کا ہلا ڈالا وہ جس کی شان کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا وہ جن کی گود میں میرا منبی آرام پاتا ہو وہ جن کے پسطرے پر اللہ کا سلام آتا ہو مہ جی فرمانے رضی اللہ خط آل آل اللہ اللہ اکبر میرے نام میرا اسمہ بنت بکر رضی اللہ خط آل انہا بولو بھئی بولو انہیہ کلمہ تھوڑی آخر میں بس کریں لگا جائے کیا رضی رضی اللہ پھر بولو رضی اللہ خط آل انہا پھر بولو رضی اللہ تعال انہا دروادہ کھٹ کھٹ آیا تک کھل باب کیتا میرے پیغمبر اللہ السلام نے آنے آئی ماجی اسمہ نے فرمایا ماجی اسمہ کو فرمایا فرمایا اسمہ این اخت کیا اسمہ رضی اللہ تعال انہما دو این اخت کیا اسمہ رضی اللہ تعال انہما ماجی اسمہ دو وجود کھمبر لگ اس طرح میرے پیغمبر اسلام جس این اخت کیا اسمہ حضور او منجی لگی ہوئی حریعت دھانچہ بنی ہوئی اللہ پیغمبر بکھو کی خان ہویا ہویا ہے میرے نبی آئے اللہ اے محب محبوب باندگال تالب مطلوب باندگال اللہ اکبر میرے پیغمبر اسلام دی بیو ترسی خوئی گر آئے نہیں میرے نبی ایک مسئلہ ارض کر دا جو یاد رکھ دا جو ایک گھائے ابو بکر صدیق دا پاک نہیں سی تو میرے نبی اللہ نے آون کیوں دیتا گھر پاک نہیں تی کیوں آئے کوئی سمجھانی ہے میرے اللہ نے ابو بکر دی گھائے نبی نبی آون جواب دو اور اگر پاک ہے یہ دی اندر کوئی شک نہیں ہے تو ہنو اعتراض کیوں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جی بھائی ارز کر رہا میرے نبی علیہ السلام دو چہرہ بکھڑ واسے امی ایشا ایدرو ہو کر کے میرے پیغمبر نو بکھڑ لگیا دو میرے پیغمبر نے چہرہ دو جی طرح پھیلیا مان جی ایدرو خوئی چہرہ پھر ایدر پھیلیا مان جی ایدرو خوئی پھر چہرہ پھیلیا نا نے فرمایا کیا پیغمبر مان پیغمبر نا 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 پیغمبر خوئی 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 شاہر عائشہ سبی کا شاہر مصرح کے حکارے بھی فاستغ تیری من اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر دی بیوی تنالی اسما بہنا کھلے خوئے تیمی عائشہ صدیقہ کر دی ابو ازلو جواب دیو میں تنکی جو عمر سانچتا تنسی میں نے بیاں دیتا پہلی زندگی دا جواب تسی دے ہو اگلی زندگی دا جواب اللہ دے رسول دے ہو میرے ابو بکر برما دے رہا شاہر کھل عور ہوں دا جواب بڑے سر مگر اپاٹ ابو بکر دی بات نہیں ہے اے بات دے اللہ دے رسول دے اللہ دی بات ہے میں جواب دے وہاں دیکھے جواب دے وہاں میرے پیغمدر اٹھ کر کے چلے گئے میں اردی کانڈ مبارکی دیکھ دی رہی اللہ خو اکبر دے میری امادیہ نہ رو پھدر نہ رو اللہ خیر کرے گا تو یقیناً اللہ خیر کرے گا اللہ نو ارض کر اللہ خیر کرے گا معافرمانیہ نے میں اپنی مثل آخری عدالت دخلانہ شروع کر دیتے امی یجیب الموقع عبادہ ویقشف السوا ویجعلکم خلفاء الارد ایلا امی اللہ سبحان اللہ پھر کہوں سبحان اللہ میرے نبی مسجدش گئے صحابہ بھی پریشان میرے پیغمبر لے خیر سلام روئی جا رہے ہیں اسمانہ والے دیکھے ہوئے لالے بار بارہ دیرے امی یجیب الموقع عبادہ کون دکھی آرہے ہیں دے دوکھ سڑے کون پریشان خال پر نے دیا پریشانیاں جان امی یجیب الموقع عبادہ ایدرو بھی آخری عدالت ریٹ لگی خوئی میرے نبی دی بھی آخری عدالت ریٹ لگی خوئی صحابہ بارہ دیرے حضور نہ روگو اللہ دے پاک پیغمبر نہ روگو اللہ اور بیویاں دے دے گا فرمایا اے گل نہیں ہے بیرو اللہ اکبر اللہ دی مرضی دے مطابق ہویا اے نکا اللہ دے حکم نال ہویا جبریلِ امین پیغام لے کر کے آیا اللہ دی مرضی نہ لے کم ہویا پہ بھول کی میں خوڑیا اللہ جانے امی یجیب الموقع عدالت روگو آہا میرے نبی دھپے بیچے ہوئے ہوئے چھاوے خو جاؤ حضرتہ چہرہ این صحابہ پوچھ دے لے آنسو صاف کر دے لے اللہ اللہ تے میرے نبی چھاوے خو گئے چھاوے خو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام اچانک فرمایا صحابیوں اٹھو ابو بکر دے گھر چلیے ابو بکر دے گھر چلیے سبحان اللہ بولو بولو ابو بکر دے گھر سبحان اللہ دوسری دیو کوئی نعرہ کی بلاد کر دے اللہ دلہہی بلاد کر دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبحان اللہ شانہ مصدفہ شانہ عیشہ شفیقہ شانہ حبوت شانہ حبوت ابو بن کر دے گھر چلیے سبحان اللہ سر کو سبحان اللہ سر کو سبحان اللہ وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ رَبِّ غْفِرْ وَرْحَمْ وَرْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِنِ رَبِّرْحَمْ وَمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيْرَا یا اللہ اس ادارے نے رہ دی دلیت کا بات فرماؤ پڑھا نہ لے بچے نے جب قرآن سنایا قرآن پڑھے گیا قرآن سنایا یا اللہ قرآن دے قاری بچے قرآن دے حافظ بچے یا اللہ اس ادارے کرام قرآن دے قاری تے حال ان تے حافظ تے خادم اللہ سارے انہیں محبتہ خدمتہ قبول فرماؤ جنہیں یا اللہ زمین دی تیخ ہے یا اللہ انہوں بیشتے برین اندر بلند و بالا مقام دے تو یا اللہ جڑے بندے عباد رکھے اللہ اور انہوں بیشتیاں عبادیاں تا فرماؤ ساڑیاں کمدوریاں کتایاں معاف فرماؤ غلطیاں معاف فرماؤ قصور معاف فرماؤ میرے کلو اگر کوئی بات ہو گئی یا تے اللہ مینوی سون اسمات علیہ نبی اللہ معاف فرماؤ سل اللہ تعالیٰ علیہ نبی جزا کرنا